شہر حضر آباد میں دو لڑکیوں کی جانب سے مورتیوں اور مجسمے کو نقصان پہنچانے کی کوشش پولیس کا بیان ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حضر آباد کے علاقے صحباباد میں آج دو لڑکیوں کی جانب سے دلگا مورتی کی شیر کو اور چرچے میں مجسمے کو معابینا طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی انواقیات کی کشیدگی پھیل گئی تھی پولیس نے بروقت چسکی ہوتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات مکمل کر لی تحقیقات کے دوران پولیس کو پتا چلا کے وہ دونوں ذہنی طور پر متاثر ہیں اور آپس میں بہنیں بتائی گئی ہیں گھر کے دروازے کھلا تھا جس کی وجہ سے وہ باہر نکل آئی پولیس نے ان کے خلاف کیس درج کر لیا اور منٹل ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے انہیں رجوع کیا جائے گا لڑکیوں کے بھائی نے بھی پولیس کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی کہ ان دونوں کا ذہنی توزن ٹھیک نہیں ہے پولیس نے ان لڑکیوں کے خلاف کیس درج کر لیا ہے بیورو ریپورٹ ایچ ای نیوز چپ ہو گیا جا رہے ہیں اور اس کو کچھ سوال تو ان کو سمجھ میں نہیں آرہا وہ نام بھی یاد کرنے کا نیارہ ان کو سی سی کیمرہ کے حساب سے ہم نے ان کو گھر کو ٹریس کیا ہے ویتن فور آس چار گھنٹے میں پورا گھر کو ٹریس کیا ہے گھر جانے کے بعد ہم کو وہاں پہ ایک اوڑڈ لیڈی دیکھا جیا ہے اور وہاں تک گرل ہائز آئیڈنٹیفائیڈ وہ لیڈی ان کا مادر ہے تو ہم نے ان کو ڈور کھولنے کے لئے بتایا اور توڑا مینٹلی ڈشٹرپڈ ہے تو ڈور کھولی نہیں اور پولیس کے اوپر تھوڑا یوٹنسز پھینکنا اور وینڈو کے اوپر کچھ چیزیں پھینکنا ایسا کچھ ہوا اس کے بعد ہم پورا نائیبر ہوت سے پورا ہیلپ لے کے ان کو کانونس کرنے کے لئے ٹرائی کیا تھے اور بہت مہرت کے بعد وہ لیڈی ڈور اوپن کیا اور اندر ایک بیڑ پہ اور ایک ایلڈرلی مین ہے یہ دونوں لڑکیوں کا فادر یہ لوگ پورا وہاں سے مائیگرین جدہ سے آ کے انڈیا میں سٹل ہو گئے اور جو ایلڈرلی پرسن ہے فادر ہے وہ جب باہر جا کے آتا ہے تو گھر کو لاک کر کے جاتا ہے اپنے بہتیا ہے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں